اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لئے بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا انوان ہے روزہ رسول کا محافظ سلطان نور الدین زنگی سلطان نور الدین زنگی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعادت یہ واقعہ آپ نے کافی دفعہ پڑھا ہوگا یہ واقعہ مدینہ کی تحریک کی تقریبا تمام کتب میں موجود ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اس کا ذکر مدینہ کی مشہور اور مختصر ترحیق وفا الوفا کے مسنف علامہ نوردین ابو الحسن سمہودی نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے اور شیخ محمد عبدالحق محدث دلوی الحمدلہ رہے نے اپنی کتاب ترحیق مدینہ میں تین بڑی سائسوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے واقعہ پیش خدمت ہے سمہودی کے کول کے مطابق حسائیوں نے یہ سازش پندرہ سو ستونجہ ہجری میں مرتب کی اس وقت شام کے باشا کا نام سلطان نوردین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمالدین اسفہانی تھا ایک رات نوردین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ میں تین بار دیکھا ہر بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ اس رات نماز تحجت کے بعد سلطان نوردین زنگی نے خواہ میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سرکھ مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ سلطان ہڑ بڑھا کر اٹھا وضو کیا نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی دوبارہ وہی خواہ دیکھا اٹھا وضو کیا نفل پڑے اور سو گیا تیسری بار وہی خواہ دیکھا اب اس کی نیند اڑ گئی اس نے رات کو ہی اپنے مشہیر جمال الدین موسیلی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا مشہیر نے کہا سلطان یہ خواہ تین بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اس کا اب کسی ان سے ذکر نہ کریں اور فوراں مدینہ روانہ ہو جائیں اگرے روز سلطان نے بیس مقصود افراد اور بہت سے تخائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور سولوے روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا سلطان نے روزہ رسول پر حاضری دی اور محجد نبی میں بیٹھ گیا اعلان کیا کہ اہل مدینہ محجد نبی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تخائف تقسیم کرے گا لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا اسی دوران وہ ہر شخص کو گور سے دیتا رہا لیکن وہ دو چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں تین بار خواہ میں دکھائی گئے تھے سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہر ہی مجھ سے مل چکا ہے جوابِ اسبات میں تھا سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہر ہی مجھ سے مل چکا ہے اس بار حاضرین نے کہا سوائے دو آدمیوں کے راز تقریباً فاش ہو چکا تھا سلطان نے پوچھا وہ کون ہے اور اپنا توفہ لینے کیوں نہیں آئے بتایا گیا یہ مراکش کے سوم و سلات کے پبند دو متکی پشیندے ہیں دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیشتے ہیں اور ہر ہفتے مشدِ قبع جاتے ہیں فیاض اور مہمان نواز ہیں کسی کا دیا نہیں لیتے سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تخائی وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے جب انہیں یہ خصوصی پغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی توفے تخائی کی یا خیر خیرات کی حاجت نہیں جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے حکم کی فوری تعمیل ہوئی ایک جھلک ان کی شنات کے لیے کافی تھی تاہم سلطان نے اپنا گصہ کابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا ہم راکش کے رہنے والے ہیں حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں سلطان نے سکتی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہیں اب وہ چپ رہے سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں بتایا گیا روزہ نبوی کے بلکل نزدیک ایک مکان ہے جو مچد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا سلطان مکان میں گومتا پھرتا رہا اچانک نئے اور قیمتی سمان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش بلشندوں کی ہمائیاں اڑ گئیں سلطان نے چٹائی اٹھائی اس کے نیچے ایک تازہ کھو دی ہوئی سرنگ تھی سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے اس کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و ذر اور سازز و سمان دے کر حاجیوں کے روح میں مراکش سے اس منصوبے پر حجات دے جا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک اس تک پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں اس نپاک منصوبے کی تکمیل کے لی انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مضموم کام شروع کر دیا ہر رات وہ سرند کھوتے جس کا رکھ روزہ مبارک کی طرف تھا پھر ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلے میں بھر کر جنت البکی لے جاتے پھر اسے قبروں پر بکھیر دیتے انہوں نے بتایا کہ ان کی نپاک مہم بلکل آخری مرہار پل تھی ایک رات موسلہ دار بارش کے ساتھ ایسی گرے چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا اور اب جبکہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کے پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لئے اس غلام کو چنا گیا سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے روزہ مبارک کے گرد ایک خندق خودی جائے اور اسے پگلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مضموم حرکت کے بارے میں سوچ بنا سکے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھانکس فار مارچنگ مائی ویڈیو